میں فرحان انڈیان میڈیا بک سے اور آج میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے بالا ہوں آئی ایم اے کے بارے میں جو پی اے ایل فائل کیا گیا تھا اس کا کیا اپ ڈیٹ ہے تاہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تاہیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ میں جانتا ہوں آپ کافی بیزی رہ رہے ہیں اور کوٹ کا کیس ہے لیکن آپ آئے اور اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کیونکہ اتنے بیزی شیڈیو میں آج کل آ کے اپ ڈیٹ دینا آسان کام نہیں ہے اور ٹرائفک جام بھی بہت زیادہ ہے تو اب یہ بتائیے کہ آئے میں اسکیم کیس میں آج کوٹ میں کیا ہوا آج علمدلہ ہماری پی ایل کے ساتھ جتنی بھی کنیکٹیڈ میٹر تھے سب کے آج شیئرنگ تھی اور مرس میں جس میں کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے ہماری پی ایل تھی جو کی صرف زیادہ تاہی ریکاوری کے اوپر بیس تھی اور باقی سب لوگوں نے سی بی آئی انکوائری کرو اور بہت زیادہ بھی پی ایل کی پیٹیشن کو پسر بھی پیٹیشن کیا تو انکو اپر رائف کر گیا پیٹیشن کیا تو کوٹ نے آج پہلے آتے ہی بھی دکھایا کہ ہم لوگ انویسٹیگیشن میں انٹرسٹ ہے نہیں ہم لوگوں کی ریکاوری میں انٹرسٹ ہے تو اس نے آتے ہی پوری کپی ایڈ ایڈ اکٹ کے پوری پروززنس ہیں ان کے بارے میں بات کی گورنمنٹ ایڈوکیٹ سے پوچھا کہ آپ نے کپی آئی ڈی ایڈ کیا نہیں کیا آپ نے کمپیٹین ایڈ ایڈ کیا نہیں کیا آپ نے کونگون سی پوپرٹی سیز کی اس کے ایک ڈیٹیل دی اور اٹھرہ تاریخ کو ایک نوٹیفکیشن میں آیا ہے جس نے سیز پوپرٹی ہے پوری چیز اس کوٹ نے بلکل لوگ کے حساب سے کپی آئی ڈی ایڈ جو کی ہمارا کنٹینشن تھا اس میں پوری چیز پوچھی اور ایک پوائنٹ کے بارے میں ڈیسکس کیا اور کوٹ نے پایا کہ انہوں نے کسی بھی کپ آئی ڈی ایڈ کے کسی بھی پروسیجور کو فالو نہیں کیا اور کوٹ نے بتایا کہ جو بھی steps ہیں ٹائم باؤنٹ steps ہیں یہ پورے کرنا ہے اور اس میں خوز خاص باتوں میں سب سے جو بات ہے ایک تو فورنسک آرڈٹ کے بارے میں بتایا کیونکہ سیکشن 5 سپلسٹ 5 سیکشن 6 د جو کمپیٹین ایڈ 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 اس کو ایک پاور ہے تو اس میں کوٹ نے اس چیز کو نوٹ کیا اور اس نے فورنسک آرڈٹ کے بارے بولا اس فورنسک آرڈٹ سے کیا ہوئے گا اگر منصور نے کس کس کو بھی اگر پیسہ دیا چاہے وہ برائب کی شکل میں دی ہو چاہے ڈونیشن کی شکل میں ہو وہ پورے پیسے ان کو کمپیٹین ایڈ 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 سیز کر کے آپ لوگوں کو ڈیسٹیبیٹ کرے گی تیسرا پھر اس میں دوسری ایک اور بات چاہے بات ہوا وکیونک �ют کو 2007 دن پھ pasado کیونکہ dictatorship بہت سیزا ت servants کو بھنا چاہے کو کیا کمپیٹین ایڈ 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 سیسٹیبیٹ کا ڈی سی استر تک جو کمپیٹن اتھارٹی کو اپوائنٹ کریں گے کیونکہ law اسے منیمم ایسی لیبل کا کرتا ہے انہوں نے کیا تھا پہلے جو ایسی کو کیا تھا اس کو ویڈراؤ کر لیا انہوں نے کیا تھا ڈی سی کو تو جج نے خاص طور پر بولا ہے کہ ڈی سی کا کام اس کو بہت ساری رسولیٹی رہتی ہے اور یہ سکیم کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اپوائنٹ کرنا ہے تو اور ڈیریکشن دیا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو کہ ان کو کمپیٹن اتھارٹی کو اپوائنٹ کرنا ہے وہ ڈی سی سے ابو ہائر آفیسر رہنا چاہیے اور اس کو ٹائم لین دیا ہے کل بارہ بجے تک وہ اپوائنٹ کرنا ہے کل کل بارہ بجے تک اپوائنٹ کرنا ہے کل بارہ بجے تک اپوائنٹ کریں گے جو کی ڈی سی سے زیادہ پاور میں رہے گا تاکہ کام بھی شیفٹل ہوئے گا اور جلدی ہوئے گا اور کورٹ نے ہر چیز کو ہر ایک چیز کو اس پر کوئی ناکام بہتانی ہے اور دخوی سے بہتانی ہے اس کے اپنے کو فائلو نہیں کیا کورٹ نے بولے کل تک تم کیا کر کے کریں گے اور ہم آپ کو دکل پر برہنٹ کریں گے ہم نے دکل دیکھنٹ کیا لیے گے کس چپ کو کس طرح کرنا ہے اور پورے ڈی سی سی تک جو نیگرانی کورٹ کا تک ٹائم لیورہ بھی کل کو جس کو اپوائنٹ کیا جائے گا کورٹ 2.30 کو جا ہائی کورٹ کرنا ہے حقا ہائی کو چیف جسٹس کوٹ میں 2 30 کو دیٹیل ڈائریکشن دیں گے اس پورے کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور اس کا فوکس کیا رہے گا جلدی سی جلدی ریکووری اور جلدی سی جلدی اس کا لیکوی ڈیوڈیشن اور جلدی سی جلدی اس کا فوکس رہے گا اس کے اوپر تو ابھی کچھ پتہ یہ چلا کی کتنی ریکووری ہوئی ہے کچھ اندازہ ہوا نہیں ایج پر جو ان کی ایسائی تی کے جو رپورٹ اس میں دلوکٹ میں مقاش کرتے ہیں کہ ایڈی کو معنی زندگیazione سےیا جانتا ہے ایک ہاتے محبت mini کیس对 XC ڈائ territory کے پاس جانا ہے اگر آپ جانتے ہیں لگے ایک اور اڈیٹ Pixel Kこと شکریے میں دلوکٹ میں خرار کا انمات پاس چطور رکش کی تو آپ کو pass کر collide سب سے مشکلی کے لئے موارنے کے باعت سلوک کے ٹھیکی میں ایک سنیٹھیں۔ تو یہ پتہ چلے گا کہ کتنی پروپٹی ابھی تک سیز ہوئی ہے؟ ابھی تک کسے ایڈی نی ان کے انسان کو اسیٹی بھی سیز کیا ہے جو ان کی نظر میں تھا جو ان کی انفارمیشن میں تھا وہ سیز کیا ہے اب ایم اے کے بہت ساری اور بھی پروپٹیاں ہوں گی جو دسٹک میں ہوں گی اب کمپیٹنے اتھارٹی جب اپائنٹ ہوتا ہے کوئی کا پولیٹ اور پولیٹ آنٹھیو یک کوئی کوئی کمきます ایک اٹھاری کا اپنانٹ کچھ یہاں بłamی дан اور اپناسی کی پوریٹ کی اپنا متاثقی کو توی دونے mentions کوئی جو ایک بھی پولیٹ کو معلوم ہے کی اٹھاری کا مناسب Uhh اسی باثر م달 پولیٹوں کا مطابق کشف کرے گا اور مطابق coverage کو وہاں حال کیا جیسی چیز کرے گا جان leave auد ڈیز بات ٹرہی کے پلیٹ کچھ رسول پال ساستدی اور اس پیشل کوٹ سے پرمیشن لے کا لکست سکر جاری لیکوییدشن پروسیس شروع کرنا پڑے گا اور ایک مہینے کے لیکن زدادہ بدلے کر ختم کر کے پھر اس کے بعد ستے جائے گا جو اس کے پیشنوں کو ایڈینٹیفائی کرنے کے لئے اس کا بیئی ایک پیشنی نوٹس دیا جائے گا اس پیشنی نوٹس کو دیکھنے کا لکس پیشنی کو اپنے کے ساتھ جاہاں کلیم کے ساتھ اس کا کمپیٹن آفیس میں جانا ہے اپنے کلیم کو سمیٹ کرنا ہے پھر یہ لوگ پورے کلیم کی لسٹ بنائیں گے بیجڈا ان در کلیم اور جو بیجڈا ان کے لیگویدیشن جو ہی پند آئے گا اس کے ساتھ پروپرشنیٹلی کو سمیٹ کریں گے اور کورٹ نے خود بھی بھی بزرگیا کہ یہ پورا تائن باؤنڈ مینر ہے اور گوررمنٹ نے پچھلے دو مہینے میں پوری چیزوں کو وقت خراب کر دیا گورن کرل چیف جسٹس مجھے معلوم ہے چیف جسٹس کے کورٹ میں ایک بہت اچھا راکشن آئے گا جو کہ آپ لوگوں کا ایک 20 سے 30 پرسن پیسہ آپ کو سکیور ہو جائے گا اس کی مجھے پوری امید ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ لوگوں کا کومنٹ آرہا ہے کہ دیسٹک میں بھی ہم کو پتا ہے کسی کومنٹ کل میں نے دیکھا کہ دیسٹک میں بھی منصور خان کا ایک پروپرٹی ہے تو ہم کہا پہ اس کو بتائیں جیسے کامپوٹن اثرٹی خانNT compare vanری 징hst آپ سے پ autographین سے کار لولی فرصاں شکا ماشر کرے گا جو کو پورپرٹی آئے لئے تبھی مت онائید nutrit Jessica وہ پیپر میں توانیک سکل آئے گا پیپر میں ایک کا نحوانی کاننا پیپر میں اور کہا کٹی مساند آئی PA اور جب آئے گا تو ایک کام پورپر میں احاول ہے جسنے اب گزدرائی بھی اپس کو کو درہتی ہے آپ کو پورپرٹی کا اس کا اڈرے PHIL ان کو بھیجنا ہے ڈیٹیل دینا ہے اور وہ لوگ انقوائی کر کے اس پرپرٹی کو سیز کریں گا مطلب کی اب جب پبلک نوٹیس آئے گی تو سب لوگ اس کو انفرمیشن دے سکتا ہے جس کے پاس بھی کوئی انفرمیشن دے سکتا ہے اور موابل، اموابل، سب اس پر مل سکتا ہے ابھی سب کے اندر ٹینشن ہے کہ پیسہ کب ملے گا سب کا کوششن ہی ہے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع سے میں بول رہا ہوں دیکھیں اگر آپ لوگ صحیح سے لیگل کورس کریں گے تو ہر ایک کو بہت پیسہ ملنے کا چانس ہے اور میں آپ کو پہلے سے بول رہا ہوں کہ کپی آئی دی ایکٹ کے اندر میں جو ہے مجھے پہلے سی امید تھی کپی آئی دی ایکٹ میں آج نہیں تو کل آپ کو 20-30% پیسہ آپ کو سکیور ہے جو آپ کو ملے گا اور میں آپ کو پیچھے بولا تھا ایڈی نے اٹیچ کیا ہے تو اس کے انٹریسٹ کو ہی میں اتھیان میں رکھتا ہے ایڈی کے بارے میں سمیشن کیا اور ڈائریکشن ہوا اور پہلے لوگوں کو میں نے بلے میں نے انٹرون کرو یہ سب کس کے لئے کہا تھا کہ لگل پروسیڈی ہم ٹائم پر کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمیں نقصان نہیں ہوئے گا اور آپ کو معلوم ہے جب میں نے جب پی آئی دی ایکٹ کے بارے میں اس کو معلوم بھی نہیں تھا اور ہمارے پی آئی دی ایکٹ کے بارے میں لوگوں کے دسکشن میں آیا ہے کپ آئی دی ایکٹ کیا ہے اس میں کیا کیا پروویزنز ہیں اور وہ ہمیں ایکٹ کے اندر میں ساری چیزیں بلکل کلیر سے ہو جائے گی اور اسی پروویزن کے اندر میں آپ لوگوں کو اپنی پروپرٹی جو بھی آپ کا جو ڈیپوزٹس ہیں اس کی پروپرٹیوں کو ٹائچ کر کے ملے گا مگر میں آپ کو پتا رہا ہوں وہ ٹوانٹی تو تھرٹی پرسنٹ ہی ہوگا وہ پورا نہیں مرسے تھا کیونکہ اس کی لائیبیلٹی اور اسٹ میں کیونکہ جتنا پیسا جبت کیا جائے گا اور جتنی ویلویشن ہوگی اسی کے حساب سے ایکوالی ڈیسٹریبیوٹ ہوگا اور اس میں دوسرا میں نے کوئر جو کورس بول رہا ہوں آپ کو گورورمنٹ کے کھلاف سینٹرل سٹیٹ گورورمنٹ کے کھلاف بکیوری سی لائیبیلٹی کے اندر میں اگر آپ لوگ کلیم کریں گے تو بہت زیادہ امید ہے کہ آپ کے جو بیلنس رمیننگ پیسہ 70 پرسنٹ پیسہ بھی اور اس کے لیے گورورمنٹ کے لیے اس میں دو چیز ہیں برمینی کو زیادہ امید ہے کوچھے گویڈیوٹ کریں پیسے کریں گے اور اس کے لیے رب میں قیادی کی مواجینہ ڈالی اگر آپ جو زیادہ ڈالے اگر آپ کو بیگی نہیں ہیں اگر آپ کو دلاتے کریں گے دلاتے کریں گے آپ کو زیادہار مجتمع پیسے سے پیسوں ڈالے لینے باقی کی سوارےjoint پیسوں ڈالے لائے اور جو باتا رہا ہوں یہ جو کی گورنمنٹ سینٹر گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ کے خلاف جو ہم لوگ ڈالیں گے کلیم کے لیے تو یہ کیا ہے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ اس کے پیچھے محنت کریں گے وہ بہت کوشش کریں گے کہ ہم کو پیسہ نہیں ملے وہ لوگ اپنی ذری سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے اور اگر ہم اس کو صحیح سے لیگل پروسیڈنگ کریں گے تو مجھے پوری پوری امید ہے کہ اس میں بھی آپ کو جو ریمیننگ پیسہ آپ کو مل سکتا ہے تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ اگر ٹھیک سے انویسٹر اور آپ لوگ مل کے کام کریں گے تو جو ریمیننگ پیسہ ہیں منصور احمد کا چیز جفت کرنے کے بعد تیس پرسنٹ اگر آتا ہے تو باقی سیونٹی ہو ففٹی ہو جو بھی ہے اس کو گورنمنٹ سے کلیم کیا جا سکتا ہے تو ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں آج میں نے سنا کہ کچھ لوگ سیویل کورٹ کے پاس چلے گئے تھے کہ دھرنا دینے کے لئے تو پھر وہاں پولیس کی وین آئی اور ان لوگوں کو بولی کہ تم لوگ جاؤ نہیں تو ارسٹ کریں گے تو ایسی حرکتی جو ہو رہی ہیں اس سے کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے دیکھیں اب پہلے تو آپ لوگوں نے پیسہ پہلے ڈالا وہی ایک گلتی ہی تھی اب آپ بیکار کے ایجیٹیشن کریں گے گلتی کریں گے گلتی کریں گے گلتی مات کیجئے میں اس سے پہلے سے آپ کو بول رہا ہوں اسے سائی تی انویسٹیگیشن کریں گے اور انویسٹیگیشن کریں گے جس کو جو سزا دلانی ہو دلائی گے اس میں آپ دھرنا دلاؤ کرو گے بھی تو کوئی سزا بڑھنے والی نہیں اور کوئی اس کے فیور میں کچھ کرے گا تو بھی اس سزا کم ہونے والی نہیں جو سزا ہونا ہے اس کو اپنا کام کرنے دو اور آپ جا کے بیکار میں پریشان مت ہو آپ بھی پریشان مت ہو اور ایسا کوئی بھی آپ موقع مت دو کہ آپ خلاف کوئی کارروائی ہو سکے دوسری چیز کیا ہے دیکھیں ہمیں جو ہم مسلم جو ہم لوگ ہیں نا یام دور میں لاکی لاکی چیزوں سے بہت زیادہ بچتے ہیں ہم لوگ کوئی بھی چیز ایلیگلی اپنے کوئی بھی چیز ہماری بس رہتی نہیں اور لاکی میں بہت زیادہ سکوپ ہے ان ساری پرولم سے نپٹنے کا آپ دیکھیں کہ ایم اے کے اوپر کا مہنے کی کچھ امید ہے اس سے پہلے کسی کمپنیوں پر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کسی 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 کمپنیوں پر لوگوں نے کسی کمپنیوں میں پہلے دھوکا کھا ہے وہ لوگ بھی اب نال بھی اپنے ساری اپنے پریڈی عشلی بے کپی ڈاکٹ کے اندر بھی حاله جو بھی انے لوگ کی اپنی بنوک پریشانہ کی آمیوں نے پرولو کرتے ہیں آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور میں پبلک کو بولنا چاہ رہا ہوں خاص طور پر آپ بیکار میں بیکار میں اجیٹیشن کر کے بکھرتال کر کے ادھر جا کے ادھر جا کے خاص طور پر اسوشیشن بنا کے بھی اس کے پیچھ اپنا ٹائم مات فیسٹ کیجئے آپ اچھے کامپیٹن ایڈوکیٹوں کے پاس چاہیئے ایسے کامپیٹن ایڈوکیٹ جو آپ کی بات کو اچھے رنگ سے کورٹ میں پرزینٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک بہت سارے لوگ اور بہت سارے لوگ سے دوسروں کے پیچھے گےامپیٹن اپنے اپنے آپ کو انسریٹ کرنے کے پاس بہت سارے چیزیں گے تو میرے اس دوم دیگوہ آپ کسی پاس جاتے ہیں آپ دیکھ لیجے کسی کے کامپیٹن اینا ہے آپ پر замقین کرنے کے لیجے اور جو cot اپنے離ج Joker اس کے پاس اور ایک اچھے طریقی کے لئے وہ آپ scentken پیسے Fukž Pyak چ nouvelles توball ہے ملے گا یہ میرا میرے کو پورا یقین ہے تو آپ بولا ہے یہ چاہتے ہیں جو بھی لائر کو ہائر کریں تو اس کو اس سبجیکٹ کا نولیج رہیں اس کے پاس جائیں تو کام آسانی سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بتائیے کہ اس کا اپ ڈیٹ آتا ہے پھر کب ملے سکتا ہے یہ آپ چاہیے تو کل میں آپ کو دوبارہ اس کے بارے بتا ستا ہوں انہوں نے کیا گائیڈلین دیئے نہیں تو آپ پرسوں پیپر میں بھی آپ کو آجائے گا کوٹ نے کیا گائیڈلینز دیئے ایک برا وائیڈلی پبلش ہوئے گا پیپر میں میں ریکوستو یہ کروں گا اگر آپ کو ٹائم کل ملے تو پھر دیجئے کیونکہ انویسٹر ہر چیز کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کل ہم اس کے اوپر بھی پھر بات کریں گے دوسری بات کی جہاں میں نے آپ سے کہا تاہیر بھائی کی بہت سارے لیگل ویو ہیں جو کی ہمارے ویورز کو اور لوگوں کو پتا نہیں ہے تو میں نے آپ کو ریکوست کیا تھا کہ ڈومیسٹک وائیلنس ہے باقی کوئی اریسٹ ہوتے ہیں اس سب کو لاؤ سے کیسے بچا جائے اور کیا کیا پیرامیٹر کا خیال رکھنا چاہیے تو میں ریکوست کرتا ہوں کہ آپ میں ففٹین ڈیس پہ ایک بار کوئی ایس ایبجیٹ اٹھائیے مالے جیے ڈومیسٹک وائیلنس ہو جائے تو کیا کرنا ہے کس لاؤ کو ہم کو اپلائی کرنا ہے تو اگر یہ سیریز آپ شروع کریں تو ساید ہمارے ویوروز کو بہت نہیں ہے میں صرف ڈومیسٹک وائیلنس ہی لاؤ سے رلیٹید آم زندگی جو جی چیز جوڑی ہیں کسی بھی لاؤ سے ضرور میں نے جتنی کتابیں پڑھی جتنی مجھے نالجھ ہے میں نے بہت خوشی ہوگی اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو اور جیسا آپ نے مجھے بولا ہے یہ چیز کو میں کھافی دھیان سے مجھے پیدے نہیں ہے اگر آپ کو ایک لوگوں کے بارے بات کریں گے اور ہم لوگ ایسی پریکٹیکلی بات کریں گے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور ایسے مددوں پر بات کریں گے جو کہ لوگوں کی عام زندگی سے جوڑی ہوتی ہیں تاکہ وہ لوگ جس طرح ایم میں یا دوسری کمپنیوں میں دھکا کھائیں ہیں اور جو عام دور پر جو لوگ دھکا کھاتے ہیں وہ غلطیاں نہ کریں اور اس سے فائدہ ہو گولکے یہ آپ کی بات کو میں نے بلکل اتحان دیا اور میں اس کے لئے انشاءاللہ تیار ہوں اور بہت جلد انشاءاللہ یہ ہم لوگ سیریز لے کے ساتھ میں آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کیا اس قرآن سے نکلتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آکے اس پہ روشنی ڈالنے کے لئے آئی ایم اے کے لئے اور سریز سروک کرنے کے لئے لوگ کا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ جزاکراللہ موسیقی